اس پاڑی پہ پہنچا جہاں بھی ہم نے پوسٹ بنانی تھی پوسٹ بناتے وقت اچانک ایک دماغہ ہوا جن ٹھانگوں پہ میں چل کے آیا تھا ان سے مجھے محروم ہونا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فوج کے خلاف بھوکنے والوں سنو نوجوان اپنی جوانی کس پر قربان کر گیا ہے سی یہ معذوری کس کے سبب ملی ہے یہ اپنی وفاؤں کی داستان اپنے خون سے لکھ کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا ہے اسے صدیوں سالوں تک پاکستان کا محافظ ہی سمجھا جائے گا ان پر بھوکنے والوں جب کل کلان انہیں اہل وفا میں لکھ کر پاکستان کا ہیرو قرار دیا جائے گا تو تم غداروں کی صف میں کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مل رہے ہوگے یہ کسی ایک فوجی جوان کی کہانی نہیں یہ ستاون ہزار ان شہیدوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی جان لٹا دی اپنی جوانیاں برباد کر دی اپنے بچوں کو یتیم بنایا اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا ساری عمر مازوری کا روگ لیے وطن کی محبت سے سرشار یہ نوجوان اس وقت بھی اپنا سب کچھ وطن پر لٹانے کے لیے تیار تھے جب تمہارے بچے یورپ میں پڑھ رہے تھے اور آج بھی اپنا سب کچھ اپنے وطن پر لٹانے کے لیے تیار ہیں تم اور تمہارے بچے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں ذرا سنیے اس فوجی نوجوان کی کہانی اللہ رب العزت کی ذات ایسے لوگوں کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے آمین سم آمین جن ٹانگوں پہ میں چل کے آیا تھا ان سے مجھے محروم ہونا پڑا لیکن اس کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے اپنے کندوں پہ اٹھایا اور مجھے سٹیچر پہ لٹایا اس کے بعد جو مجھے سب سے بڑا رنج ہوا وہ یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو اس کٹن وقت میں اس طرح ان کے ساتھ نبانا سکا جس طرح میں نے سوچا تھا اور جس طرح میرا خیال تھا